ہمارے جب والدین زندہ ہیں کبھی ہم نے اپنے بچوں کے سامنے والدین کے پیٹ دبائے ہیں کبھی جب وہ بات کر رہے ہیں ان کی بات پڑے توجہ کے ساتھ سنی ہے آج کل یہ موبائل بیماری بنا ہوئے ہم سب کی والدین بات کر رہے ہیں موبائلوں پر لگے ہوئے کبھی ہم نے اس طرح کیا ہے کہ والدین ہمارے سامنے بات کر رہے ہیں موبائل ہمارے پاس جب ہمیں والدین کے پاس جانے ہیں کہ کئی پر ٹرابل کر رہے ہیں موبائل آف کر کے سائٹ پر رکھ دیں سائلنٹ پر لگا کے سائٹ پر رکھ دیں والدہ ہم جو بات کر رہے کہ مس نہ ہو جائے وہ مجھ سے جب آپ کا بچہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہوگا کل کیا وہ آپ کی اس سے زیادہ آپ کوئی پوٹنس نہیں دے گا اس سے زیادہ آپ کو عزت نہیں دے گا جب بچے کو پتا ہوگا یار میں نے جہاں پہ بھی کھانا کھانا ہے سب سے پہلے میں نے پہلے کہ میرے ساتھ جو ڈرائیور ہے اسے کھانا کھلانا ہے جو میرے ساتھ باقی لوگ جو ڈرائیور ہیں میں نے انہیں کھانا کھلانا ہے کیا کل اس کی وائف کی جرت ہوگی کہ وہ اپنی ساتھ سوسر کو کھانا نہ دے پستمیزی کرے یا کچھ کہے خدا رہا یہ چیزیں محترم میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ چیز سمجھنے والی ہے بچوں کو یہ چیزیں سمجھانے والی ہے کہ آپ سکول جا رہے ہو بہت اچھی بات ہے لیکن ہم نے سیکھنا کہاں سے قرآن پاک سے سب کوئی سیکھنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ سیکھنا ہے کتابیں یہ مسلمان کن قرآنی مسلمانوں نے کونسی مسلمانوں کے ہسٹری ہیں یا جو انگریزوں نے چڑھا لی ہیں ہم نے والدین کو کیا جائے یہ بچوں کو اخلاق سکھانا ہے یا کوئی جتنی مرضی ہے آپ کو یا ان کے تھوڑا برا بھی کہہ دینا آپ نے برداشت کرنا ہے جو لیمٹس میں بات آ رہی ہوگی جو لیمٹس سے آؤٹ بات ہو رہا ہے کہ اسے چھک کروا کے اس سے تعلق توڑ دینا ہے لڑائی فساد نہیں ڈلوانا کبھی کبھی غیبت نہیں کرنی کبھی ایک کی بات دوسرے کو جا کے نہیں بتانی ہم نے اپنے بچوں کو کب یہ سب کوئی سکھایا ہے جب بچوں کو یہی چیزیں نہیں بتا کیسے ہمارے کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب اس کی شادی ہو جائے وہ ہمارے ساتھ شاہ بھیے کرے گا وہ ایک روٹی کے پیچھے لڑائیے کر رہے ہیں وہ اسے اس بہت دل نہیں ہے شکر گزاری نہیں ہوگا دیکھیں جو بچہ اپنے والدہ کو بڑاپے میں جا کے اچھا بیہیونی کر رہا ہوتا وہ شکر گزار نہیں ہوتا جو بچہ اچھا اپنے والد کے بیہیونی وہ شکر گزار نہیں ہوتا ہم نے اسے شکر گزاری نہیں سکھائی ہوتی اللہ تعالیٰ کی ازاحت رہ میں سب کچھ دینا ہے بیٹا بیٹا آپ کی بہت عزت ہے معاشرے میں میری بڑی عزت ہے ہم سب نے سروایف کرنا ہے اس معاشرے میں لیکن کیا ہے ہم نے جتنی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اسی حساب ہمیں دے رہی ہے ہمیں کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نصیب مانگنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا چاہیے وہ بہت زیادہ ہمیں دے گئے ہمیں سمارٹ ورٹ کرنا چاہیے دماغ ہی ایس کرنا چاہیے لیکن ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے اگر آپ کو دس روپے ہے نا کوئی مانگنے والا آجاتا ہے کوشش کریں اگر آپ کو دس روپے ایکسٹر ہے تو دس کے دس دے دیں ونہ اگر آپ کو پانچ روپے اسے دے دیں دس روپے میں گزارا ہوں پانچ روپے میں گزارا کریں پانچ روپے جس کا بچہ اس طرح کا ہوگا اپنے آپ کو پیچھے رکھے دوسروں کی ذات کو زیادہ فائدہ بہن جانے والا ہوگا کرتا ہے داہاں پہ کوشش کر سکتا ہے کیا وہ اپنے والدین کو سبھی کچھ کہہ سکتا ہے جس کی والدین جس کی والدہ محترما نو مہینے تک اپنی والدہ محترما والدہ محترما اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھاتی رہی ہو دین کے بارے میں سکھتی رہی ہو اچھی باتیں کرتی رہی ہو کبھی حیبت نہ کی ہو کبھی ساتھ کسان لڑائی نہ کی ہو کیا وہ بچا کوئی ہیٹرل برے گا کیا وہ بچہ کوئی مسلمانوں کو غیر مسلموں کو قتل کرنے والا بنے گا کیا غیبت کرنے والا بنے گا نہیں وہ دیندار بنے گا آشکر رسول پھر بنے گا دیکھیں نا ہم نے بہت زیادہ ایجیمپل دیکھی ہوئی ہیں ہم نے سنا ہوا ہے یہ پریکٹیکل ہوا ہوا ہے حضر ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں صرف دو چیزیں ہوتی تھی وہ سب کچھ لا گئے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے تھے یہ عشق تھا یہ دوستی تھی ایسے تو ہی دوست بن جاتے جب بچوں کو ان سب چیزوں کا پتہ ہوگا دیٹیل میں نے سٹیڈی کیا ہوگا انہیں پتہ ہوگا یہ بینٹ جب ہی دنیا میں نہیں رہنا ملے امپورٹنس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امپورٹنس ہے اس پر والدین بہن بھائی عشتہ دار بچے کے اندر وہ حسد کہاں سے آئے گا